اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اکثر آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں جس میں ہم مختلف موضوعات کے اوپر پروگرام کرتے ہیں آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں آج ہم یہ چھوٹا سا ایک پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے اندر ہم آپ کے سامنے غیرہندی کتب کے اندر جو تحریف کی جاتی ہے مختلف اقوال کے اندر اس کا ثبوت فراہم کریں گے اور آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شامل ہیں میر عبداللطیف صاحب جو اس موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ شریک کے گفتگو ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عبداللطیف میر صاحب جی اعوذ باللہ من نفس سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامائین کرام اور ناظرین کرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانہ کی جو علامات بیان کی ہیں اس میں ایک علامت امت مسلمہ کا پہلی اقوام کے ساتھ مشابہت کا ہونا بھی بیان کیا ہے جیسا کہ ترمزی کتاب الایمان باب افتراک حاضل امت میں ایک حدیث درج ہے جس میں بیان فرمایا ہے کہ امت محمدیہ جو ہے وہ یہود سے اس قدر مشابہت اختیار کرے گی کر لے گی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے اور اس طرح یہ امت یہود سے مشابہ ہو کر ان کے نقشے قدم پر چلے گی اور اگر کوئی بدبخت اپنی ماں کے ساتھ اعلانیاں بدکاری کا مرتب ہوا تھا تو میری امت میں بھی ضرور ایسا بدقسمت ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخبر صادق پیار آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ آج بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی ہے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہودیوں اور اشتائیوں کی یہ علامت قرار دی ہے یہ یہ ان کا کام بیان کیا ہے کہ وہ اپنے کتابوں میں اور خدا کے کلام میں تحریف کر دیتے ہیں یعنی اپنی مردی سے اس میں کمی اور بیشی کر دیتے ہیں یعنی کوئی چیزیں کم کر دیتے ہیں کوئی چیزیں بڑا دیتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق آج میں آپ کو بیان آپ کے سامنے میں یہ بزائش کروں گا کہ یہی کام امت مسلمہ میں بھی جاری ہے آج صرف ایک مثال پر ایک صلاح ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ میرے پاس کتاب ہے محر مونیر یہ پیر صاحب کے ایک مرید ہیں انہوں نے یہ کتاب تحریر کی ہے جس میں پیر محر علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے حالات و واقعات بیان کی ہیں اس کے صفحہ انتیس پر ایک سو انتیس پر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کا تعلق حاجی امداد اللہ محاجر مکہی کے ساتھ وہ واقعہ یہ ہے پہلے میں تفصیل جو ہے مختصر اس کی بیان کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ پیر صاحب حج کی گرس سے حج کے ارادہ سے گئے مکہ شریف اور وہاں جب گئے تو جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کتاب میں اس کے مطابق میں بیان کر رہا تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ وہیں رہائش اختیار کرنے کے رہ گیا کہ مستقل میں یہی رہ جائیں اور جب اس ارادہ کا اظہار حضرت حاجی امداد اللہ صاحب محاجر مکہی کے سامنے کیا تو انہوں نے ان کو نصیحت کی اور وہ نصیحت جو بیان کی میں اس کا فارسی میں تھی اس کا ترجمہ جو ہے یہ ایک کتاب ہے بیس بڑے مسلمان یہ دیوبندی ایک عالم ہے انہوں نے لکھی ہے اور یہ اس کا حوالہ جو انہوں نے دیا ہے ملفوظاتِ طیبہ کا دیا ہے ملفوظاتِ طیبہ جو ہے یہ کتاب ہے پیر محر علی شاہ صاحب کے ملفوظات کی وہ لکھتے ہیں اس کا ترجمہ کہ حاجی صاحب نے فرمایا اس موقع پر کہ حاجی صاحب نے نہایت اسرار و تاقید سے ہندوستان واپس جانے کا مشورہ دیا اور فرمایا ہندوستان میں انقریب ایک فتنہ نمودار ہوگا تم ضرور اپنے وطن واپس چلے جاؤ اگر بلفرد تم ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہو تو وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا اور ملک میں سکون رہے گا میں پھر دہرا دیتا ہوں حاجی صاحب نے فرمایا ان کو نصیت کرتے ہوئے پیر صاحب کو کہ ہندوستان میں انقریب ایک فتنہ نمودار ہوگا تم ضرور اپنے وطن واپس جالے جاؤ اگر بلفرد تم ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا اور ملک میں سکون رہے گا حوالہ ہے ملفوضات طیبہ صفحہ نمبر ایک سو چھبیس اور ملفوضات طیبہ یہ پیر صاحب کی جو ملفوضات ہیں ان پر مشتمل ہے اس کا صفحہ جو انہوں نے دیا ہے ایک سو چھبیس یہاں انہوں نے ایڈیشن نہیں لکھا بہرحال یہ مختصر سی وہ کتاب ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں لیکن یہی جو ہے کشف یا جو بھی ان کی نصیت تھی امداد اللہ صاحب محاجر مکی کی میرے منیر کے جو مصنف ہیں انہوں نے تین جگہ اس میں اس کشف کا ذکر کیا ہے اور تینوں جگہ تحریف کر دی ہے اور جہاں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں صفح ایک سو انتیس پر کیا ہے صفح دو سو ایک سو تریسر پر کیا ہے اور پھر صفح دو سو تین پر کیا ہے تین تفا پہلے میں ایک سو انتیس کی عبارت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پر دیتا ہوں جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے محر مرین میں لکھتے ہیں کہ حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پنجاب میں انقریب ایک فتنہ نمودار ہوگا جس کا صدیباب صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے ایک تو یہ تحریف ہے اس میں کہ جس کا صدیباب صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے اصل جو ان کا ارشاد ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جس کا صدیباب صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے اگر اس وقت آپ محل اپنے گھر میں خاموش ہی بیٹھے رہے تو بھی علماء اثر کے آقائد محفوظ رہیں گے وہاں یہ ہے کہ وہ اگر آپ خاموش بھی بیٹھے رہے تو وہ فتنہ ترقی نہیں کرے گا تحریف یہ کر دی ہے کہ اپنے گھر میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو بھی علماء اثر کے آقائد محفوظ رہیں گے کیونکہ یہ کتاب بعد میں لکھی گئی ہے جس وقت اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جماعت احمدی پوری دنیا میں پھیل چکی تھی تو اس لیے یہ الفاظ وہاں لکھنے تو حقائق کے خلاف تھے کہ وہ فتنہ ترقی نہیں کرے گا جس کو یہ فتنہ سمجھ رہے تھے وہ تو ترقی کر چکا ہے ترقی کر کے جیسا کہ حضرت مسیح معود علیہ صلی و اسلام کو اللہ تعالی نے پہلے سے خبر دی تھی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا تو اللہ تعالی نے زمین کے کناروں تک اس کو پہنچا دیا ہے اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا پھر یہ کیسے لکھ سکتے تھے کہ وہ فتنہ ترقی نہیں کرے گا کیونکہ فتنہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے ترقی کر چکا ہے تو اس لیے تحریف یہ کر دی کہ تو بھی علماء اثر کے عقائد محفوظ رہیں گے جن کو یہ علماء سمجھتے ہیں وہ تو کسی وقت بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مخالفین ہیں وہ تو مخالفین ہیں ظاہر ہے وہ تو ان عقائد کی اہمائت نہیں کریں گے یا ان عقائد کو نہیں مانیں گے جو حضرت مرزا صاحب کی عقائد ہیں تو یہ تکھیں یہ وہ تحریف ہے جو انہوں نے کی ہے دوسری تحریف میں نے پہلے بتا دی ہے کہ جس کا صد باب صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے یہ بھی محرف شدہ الفاظ ہیں اصل جو ہے حوالہ جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے اس میں بھی اصل حالت میں لکھا ہو ہے فارسی سے ترجمہ کر کے لکھا ہے اصل الفاظ فارسی ہیں ملفوسات طیبہ صفحہ نمبر ایک سو چھبیس پار دوسرا اس کا انہوں نے لکھر کیا ہے صفحہ ایک سو تری سٹ پر دوسری دفعہ وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ کیا لکھتے ہیں شاید ہو سکتا ہے ایک جگہ غلط بیانی کی ہو دوسری جگہ صحیح الفاظ لکھ دی ہوں لکھتے ہیں مسلمانوں کے اس دور اقتلاع میں صفحہ ایک سو تری سٹ کتاب کا نام محر منی مسلمانوں کے اس دور اقتلاع میں سرزمین ہند میں حکومت برطانیہ کے دیر اثر اس فتنہ نے سار اٹھایا جس کے صدباب کے سلسلہ میں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے حضرت قبلہ عالم کو عرب شریف کی سکونت اختیار کرنے سے منع فرمایا حالانکہ امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ اس فتنے سے مراد حضرت مرزا صاحب کا فتنہ ہے یا جماعت احمد دیاء کا فتنہ ہے کہیں بھی یہ ذکر نہیں یہ بھی ان کی اپنی تشریح اور توضیح ہے اور کہا تھا کہ اگر آپ اپنے وطن میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو بھی علماء امت مسلمہ اس فتنہ میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے یہاں بھی دیکھیں علماء امت کہہ دیا ہے حالانکہ وہاں علماء امت کا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ فتنہ ترقی نہیں کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں صفحہ دو سو تین پر پھر یہ عبارت انہوں نے نقل کی ہے صفحہ دو سو تین کتاب کا نام ہے محر منیر لکھا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مقی رحمت اللہ نے بنا بر کشف اگاہ ہو کر فرما تھا کہ انکری سرزمین ہند میں ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے جس کا صدیباب آپ کی ذات سے متعلق ہے حالانکہ اس بیان میں اس نصیت میں اس بات کا کہیں کر نہیں ہے کہ اس کا صدیباب آپ کی ذات سے متعلق ہے اگر اس وقت آپ اپنے وطن میں بالفرد خموش بھی بیٹھے رہے تو بھی ملک کے علماء اس فتنہ کی ذات سے محفوظ رہیں گے تو یہ اٹھارہ سو نوے کی بات ہے جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ انیس سو سانوے کا ایڈیشن ہے تو اس میں بھی دیکھیں وہی محرف شورہ عبارت درج ہے اصل عبارت درج نہیں ہے اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ لوگ یہودیوں کی مشابعت اختیار کر چکے ہیں اور ان کی مشابعت میں اپنی کتب میں تحریف سے باز نہیں آتے دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ زمانہ حال سے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی جماعت جو ہے وہ ترقی کر چکی ہے اور باوجود ان کی کوششوں کے وہ جس کو یہ فتنہ سمجھتے تھے اس کو روک نہیں سکے اور پوری دنیا میں پھیل چکا ہے یہاں تک کہ یہ اس بات پر مجبور ہیں کہ اپنی کتب میں تحریف کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ جو باتیں بزرگوں نے کہیں تھی وہ یہ نہیں تھی کہ یہ فتنہ ترقی نہیں کرے گا بلکہ یہ تھا کہ علماء اثر علماء امت اس فتنہ سے محفوظ رہیں گے تو ہم آج کی مجلس میں اسی بات پر اکتفاہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ کو اور جو کتب ہیں جن میں تحریف کی گئی جو ہیں اعتراض کرنے والے خود یہودیوں مخبر صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی پیش قبریوں کے مطابق اور ان کے نصیحتوں کے باوجود یہودیت کی اور یہودیوں کی مشابت اختیار کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے یہ نہیں یہاں پر ختم نہیں ہوا بلکہ اور کتب میں بھی تحریف کی گئی ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم اچھا یہ آپ نے بہت تفصیل سے بتا دیا ہے کہ ایک مثال دے کر کہ کس طرح یہ غیر احمدی جو ہیں یہ اپنے جو عباؤ اجداد ہیں اپنے علماء ہیں بزرگ ہیں ان کے اقوال میں ان کے کشف میں بھی تحریف کر دیتے ہیں آپ نے ساتھ کتابوں کے حوالے بھی دے دی ہیں تو ایک تو یہ وضاحت کر دیں کہ یہ کتابیں چونکہ پاکستان کے اندر ملنا آسان ہے پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں کو شاید یہ کتابیں ملنا مشکل ہوں تو اس سلسلے میں یہ بتا دیں کہ کیا انٹرنیٹ کے اوپر پی ڈی ایف کی صورت میں یہ تینوں کتابیں یا جو بھی کتابیں آپ نے دکھائی ہیں وہ مل سکتی ہیں لوگ ان کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ مل گزارش ہے کہ ہر بندے کا تعریف نہیں ہوتا بعض ایسے بھی دوست دیکھنے والے ہو سکتے ہیں جو ان شخصیات کو جن کے آپ نے ذکر کیا ہے نہ جانتے ہوں تو اگر آپ مناسب سمجھے تو ابھی ہمارے پاس دس منٹ ہیں آپ ان کا مخصر تعریف بیان کر دیں کہ یہ پیر روشنی دس منٹ میں ڈال دیں تو میرا خیال ہے وہ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے کافی مفید ہوگا جزا اللہ جی یہ کتاب ہے بیس بڑے مسلمان یہ دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک ہیں عالم عبد الرشید عرشید صاحب ان کی یہ تصنیف ہے اور مکتبہ رشیدیہ لیمیٹڈ شاہ عالم مارکیٹ لاہور سے یہ شاہ شدہ ہے اس کے صفحہ تراسی پر یعنی ایٹی فور پر حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی کی جو ہے مختصر ان کے حالات اور واقعات بیان کیے ہیں یہ بزرگ جو ہیں یہ مولانا قاسم نا نوٹ بھی اور اشرف علوی تھانوی صاحب اور مولانا رشید گنگوہی صاحب کے پیر تھے ان کے مرشد تھے ان کی اتنی بڑی شخصیت تھی یہ اس وقت کے حالات کے مطابق مکہ حجرت کر گئے تھے ہندوستان سے اور یہ ان سب بزرگ وں کے یعنی دیوبندیوں کے جو سب سے زیادہ موتبر شخصیات ہیں بلکہ حضرت مولانا قاسم نوٹوی صاحب تو مدرسہ دیوبندی دیوبند کے بنی ہیں یہ ان سب کے پیر تھے تو انہوں نے یہ جو ہے نصیحت کی تھی پیر صاحب کو تو جو پیر میرے علی شاہ صاحب ہیں یہ بھی معروف شخصیت ہیں ابھی ان کے ہوئے ہیں اپنا دھرنے وغیرہ ان کے بریلوی فرقہ کے احباب کے ان میں انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے اصلا وغیرہ کروانے میں حکومت کے ساتھ ایک ان کے غالباً پوتے کے بیٹے تھے جنہوں کا کردار ادا کیا اور ان کی حضرت مرزا صاحب نے ان کو چیلنج بھی دیا تھا تفسیر نبی سی کا جب انہوں نے حضرت مرزا صاحب کی کسی کتاب پر کوئی تفسرہ کیا کہ اس میں تو عربی غلطی ہیں تو حضرت مسیح مہود علیہ صلی اللہ وآلہ فرمایا کہ ظاہر ہے عربی میں غلطی وہی نکال سکتا ہے جو جو خود بھی عربی کا ماہر ہو لیکن آپ نے تو کوئی کتاب عربی زبان میں نہیں لکھی تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھنے میں ایک مقابلہ ہو جس سے پتا چلے کہ آپ کا قرآن کا علم کیا ہے اور وہ تفسیر جو ہے عربی زبان میں لکھی جائے گی اور اس سے یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ کا علمی میار عربی زبان کے متعلق کتنا ہے تو انہوں نے وہ مناظرہ اس رنگ میں تو قبول نہ کیا اور ایک وہاں آئے جی پہلے ہمارا مناظرہ ہونا چاہیے وفات مسیح پر یا باقی مسائل پر تو اس کے بعد پھر یہ مناظرہ ہوگا جو اس میں جیتے گا اس طرح کی بہانے بازی کر کے تو اس سے باز رہے بہرحال میں نے تعرف کروانا تھا مختصر تو یہ دونوں معروف شخصیات ہیں اور مہر منع جو ہے یہ ان کی کتاب میں نے دکھائی ہے ان کے کسی مریض نے لکھی ہے اس میں تفصیل سے ان کے حالات موجود ہیں کا میں نے حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے یہ تحریف کر دی ہے جی بہت بہت شکریہ آپ نے یہ بہت اچھا تعرف کروا دیا ہے امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا اور پیر میر علی شاہ صاحب کا آپ نے درست بتایا جو پاکستان میں سب سے زیادہ پائے جانے والے مسلمان کہلانے والا فرقہ ہے بریلوی فرقہ وہ پیر میر علی شاہ صاحب کو بہت بڑا پیر مانتا ہے اور ان کا یہ دعوی بھی ہے کہ وہ شاید فاتح قادیان یا جو بھی ان کو لقب دیتے ہیں ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں یہ ان کو شاید جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ جو آپ نے خواب سنایا ہے اسی طرح کا ملتا جلتا ہی خواب تھا جس کو بعد کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اسی خواب کی وجہ سے وہ عرب سے واپس آگئے تھے اور آ کے پھر حضرت مسیح مہود علیہ صلی اللہ وآلہ وہ بارال حقائق کو تبدیل کرتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد خالی اسی سلسلے کے اوپر بھی ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے اور دوسرے نمبر جو دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جہاں تک مجھے علم ہے یہ بریلوی بھی ان کو پیر اور بزرگ مانتے ہیں اور دیوبندی بھی ان کو پیر اور بزرگ مانتے ہیں جو اجیسا کہ آپ نے بتایا یہ جو قاسم نانوتوی صاحب ہیں یہ مدرسہ دار علم دیوبند جو انڈیا میں ہے بھی اس کے بانیوں میں سے ایک ہیں اور بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آج کا پروگرام میرے 20-22 منٹ ہو گئے ہیں تو کافی معلوماتی تھا آپ نے جو تحریف یہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف مختلف کتابوں میں اب عوام جو ہے پاکستان کی آپ کو پتہ ہے وہ 90% 80% تو ویسے کچھ زیادہ تر جو لوگ ہیں جو بیچارے پڑے لکھے ہیں وہ بھی ان باتوں کا متعلیہ نہیں کرتے تو ابھی یہ میں بعد میں یہ دوستوں کی معلومات کے لیے اس کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر کے یا انٹرنیٹ کا لنک جو ہے وہ ہم بعد میں فراہم کر دیں اور ان کے وہ پیج جو آپ نے یہاں حوالے کے طور پر پیج کیے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ سکین کے طور پر لگا دیں گے صرف یہ بتا دیں کہ کیا یہ کتابیں انٹرنیٹ پر اس طرح پیڈی ایف کی صورت میں فراہم کی گئی ہیں ان میں سے دو بیس بڑے مسلمان ہیں یہ تو مجھے پیڈی ایف میں نہیں ملی لیکن مفوضات طیبہ اور مہر منیر یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ آپ کو مل جائیں جی بی اگر آپ اس میں لکھیں بکس آف پیر محر علی شاہ صاحب گولڑوی تو یہ دونوں کتابیں آپ اس ویب سائٹ سے مل جائیں گی پی ڈی ایف میں ویسے آر آر کائیو ڈاٹ آر پر پر دونوں کتابیں موجود ہیں وہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہے وہ ہم اس بات پر کریں گے کہ تمام فرق کے جو اس وقت موجود ہیں مسلمانوں کے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس میں معروف فرقوں کی بات انشاءاللہ ہوگی وہ آہد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم کے اس حدیث کے تناظر میں جو آہد صلی اللہ پیش گوئی فرمائی کہ پہلی عمتیں جو ہیں وہ مختلف فرقوں میں تبدیل ہوگئی تھی میری عمت بھی کئی فرقیں بن جائیں گے یعنی بہتر فرقوں کا نام لیا ہے اور تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی ہوگا باقی جہنمی ہوں گے ہر فرقہ میں سے اپنے آپ کو جہنمی قرار دیتا ہے باقی فرقوں کو جہنمی قرار دیتا ہے انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے اور بتائیں گے کہ باوجود اس بات کے کہ وہ دوسروں کو جہنمی قرار دیتے ہیں لیکن جب جماعت احمدیہ کی بات آتی ہے تو وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ جو کفار ہیں وہ آپس میں تو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دل آپس میں تو ان کے بیشمار جو ہیں وہ اختلافات ہوتے ہیں لیکن جب حق کے خلاف ہوتے ہیں تو سب پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ ہم اس موضوع پر بات کریں گے وَآخر دعوانا عَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَ جی بہت بہت شکریہ یہ ہمارے دوست ایک نیچے میں نے دیکھا ہے کومنٹ کے اندر عثمان نقشبندی صاحب ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی موضوع پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں شاید یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں اور پیر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے بارے میں میرا خیال ہے وہ ساتھ سن رہے ہیں تو عثمان نقشبندی صاحب کومنٹ میں نے آپ کا پڑھ لیا ہے تو آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو کون سے کونٹیکس آپ کو سینڈ کریں یہ پیج موجود ہے آپ نیچے کومنٹ دیں اپنا سکائب کا ایڈی دیں تو انشاءاللہ آپ کے ذریعے وقت تیہ کر لیتے ہیں موضوع تیہ کر لیتے ہیں تو کسی وقت بھی انشاءاللہ آپ سے مناظرہ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرنا چاہیں دلائل کے ساتھ تو جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کو غلط ثابت آپ کرنا چاہیں یا کسی بھی موضوع پر جو مناسب ہو لوگوں کی معلومات کے لیے تو ہم آپ سے یا آپ کے کسی بھی مولوی صاحب سے جو اس بارے میں پروگرام ابھی 26 منٹ کا ہو چکا ہے تو آپ نے بتاوی دیا ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں دو وہ موجود ہیں لوگوں کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انصلا میں ابھی تھوڑی دیر بعد خوشش کروں گا کہ وہ سرچ کر کے ان کتابوں کی پی ڈی ایف جو ہے وہ آرکیو ڈاٹ آر کے اپنے جو ہمارا جو چینل ہے اس کے اوپر اپلوڈ کر کے تو اس کے لنک یہاں دے دوں گا تاکہ دوستوں کو زیادہ سے زیادہ آسانی ہو ان حقائق کو جاننے میں اور جو اس کتاب کا آپ فرما رہے ہیں کہ پی ڈی ایف کی صورت میں انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے یا آپ کو نہیں کم از کم ملی تو اس کا وہ پیج جو آپ نے حوالہ کے طور پر پیش کیا ہے اس کو سکین کر کے آپ مجھے سینڈ کر دیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں جب وہ دوں گا ثبوت تو ساتھ وہ لگا دوں گا تو انشاءاللہ یہاں لنک کے اندر بھی ہم وہ جو ہے وہ پیج لگا دیں گے اور وہ دوستوں کے لیے تاکہ زیادہ زیادہ آسانی ہو اور جو ثبوت ہم دیتے ہیں ان کو پتا چلے کہ ہم زبانی کلامی ان غیر احمدی جو دوست ہمارے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر زبانی کلامی جماعت احمدی اخلاف جھوٹا پروپرگنڈا کرتے ہیں کو جان کر اس کو قبول کرنے کی طرف آئیں آخر پر میں ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے گروپوں میں اپنے پیجز پر بے شک اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے وارس ایپ کے اوپر شیئر کریں یا اپنے پیجوں کے اوپر اپلیڈ کریں یہ معلومات زیادہ زیادہ دوستوں تک پہنچائیں دوسری بات یہ اور آخری بات کہ یہ ہمارے ذاتی خیالات ہیں یہ جماعت احمدیہ کا اوفیشیل موقف نہیں ہے نہ ہی یہ جماعت احمدیہ کا اوفیشیل چینل ہے اگر آپ جماعت احمدیہ کا اوفیشیل موقف جاننا چاہیں اوفیشیل چینل دیکھنا چاہیں تو الاسلام ڈارٹ اور اور ایم ٹی اے ڈارٹ ٹی وی کو وزٹ کریں بہت بہت شکریہ عبداللطیف میر صاحب انشاءاللہ میں گزارت کرنا چاہتا ہوں کہ اس بیس بڑے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے اصل تو وہ کتاب ہے ملفوضاتِ طیبہ جو خود پیر صاحب کی ملفوضات پر مشتمل کتاب ہے اس لیے اصل کتاب جو ہے وہ پی ڈی ایف میں مل جاتی ہے اس کتاب میں تو اسی کتاب کا حوالہ دیا ہے جی بہت بہت شکریہ اور زیادہ مطبر بھی وہی ہے کیونکہ وہ خود پیر صاحب کے ملفوضات ہیں جی بہت بہت شکریہ دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں تو زادی طور پر اس حق میں نہیں کہ مناظرہ وغیرہ ہو ہاں اگر ان کو کوئی ان کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں اگر ہمارا کوئی سوال ہے ہم ان سے سوال کریں گے وہ اس کا جواب دیں تو یہ سلسلہ بہتر ہے کیونکہ مناظرہ وغیرہ میں ایک جو ہے وہ اس میں ایک زد پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا مقصد دوسرے کو ہرانا ہوتا ہے نہ کہ حق کی تلاش اور حق کی تحقیق اس لیے دوستوں سے میں گزائش کروں گا کہ اگر اس پروگرام کے متعلق یا کوئی اور سوال ان کا ہے اس سلسلہ میں تو وہ ضرور سوال کریں اور اگر ہمارا کوئی سوال ہوگا تو ہم ان سے سوال کریں گے وہ اپنے پروگرام میں اس کا جواب دے سکتے ہیں واخر دعوانہ رحمت اللہ جی بہت بہت شکریہ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے ہم نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ مناظرہ کے اندر وہ پھر جب اگلا فریق جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں اس کے پاس رہتی تو وہ چیخو بکار یا لڑائی یا بعد زبانی شروع کر دیتا ہے یہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کو بقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ اب بعد زبانی کریں یا ذات پر اس طرح کے گندے لچرے طرح زاد کریں لیکن بعض دوست اچھے بھی ہوتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے وہ ہم دیکھیں گے ان سے رابطہ کر لیتا ہوں میں اسمان نقشبندی صاحب سے کہ یہ کس طرح گفتگو کرنا چاہتے ہیں بعض میں نے دیکھا ہے دوست ویڈیو کی صورت میں جواب بھی بناتے ہیں بعض لوگ ایکٹیو ہیں میں ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر وہ ہماری ویڈیو میں بتائے گئے حقائق کا جواب دینا چاہیں تو وہ ہم ضرور قبول کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو میرا خیالہ آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ دوبارہ ایک اسی طرح کے معلوماتی پروگرام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ